بھی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت کا دروازہ کھلوں گا تو ایک عورت کو میں سب کا تل جاتے ہوئے دیکھوں گا ہنی وہ جلدی سے جنت میں داخل ہو رہی یا بعض شارہین کہتے ہیں کہ حضور داخل ہوتی سب سے پہلے اس کا چرہ دیکھیں گے حضور فرمائیں گے تو پہلے ہی آگئی بی بی جنت میں حضور نے دروازہ کھلا تو جلدی سے نظر آئی تو پہلے آگئی سب نے لکھا ہے کہ اس عورت کی شان یہ ہے کہ سب سے پہلے جنت میں گئی میں نے عدیس پڑھی تو میں نے نیچے آشیہ میں لکھا میں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ اس کی زیادہ شان یہ ہے کہ جنت میں اس کی سب سے پہلی ملاقات مدینہ والے معبول سے ہو گئی یہ دیکھو کتنی بڑی شان حضور فرمائنے لگے تُو کسے پہلے ہی آگئی کون ہے تُو تو وہ کہنے لگی حضور میں بیوہ ہوں میرے بچے یتیم تھے میں نے ان کی خاطر نہ بیٹھی رہی میں نے نکاح نہیں کیا میں نے ان یتیموں کی پرورش کی بیوہ بن کے زندگی گزار دی انہیں یتیموں کے لیے بیٹھی رہی اس کو جائز ہے یہ کر سکتی تھی لیکن اس نے سوچا کہ میں ان کی نکہ بانی یتیموں کے لیے بیٹھی رہی آج شان یہ ہے کہ مدینہ والے کے لیے جب دروازہ کھلا ہے تو اس بی بی کو بھی رب کریم نے فورا نہیں جنت اتا فرما دی یہ سب سے پہلے گئی میں نے دیکھی ایسی عورتیں تئیس سال میں بیوہ ہوئی پر عمر بچوں کے نام کر دی اسے پتہ تھا کہ کل کو جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیں گے یہ نہیں پوچھیں گے کہ اممہ سوئی ہے کہ جاگ رہی ہے ان کا آنا جانا الگ سے ہو جائے گا ان کے تعلقات اپنے ہو جائیں گے پر یہ بیٹھی رہی یہ بیٹھی رہی اس نے بچوں کو وقت دیا تو بچے تو کیا اس کو صلح دیتے تھے راب نے یہ صلح دیا ہے کہ سب سے پہلے اسے جنت میں داخلہ عطا فرمایا